فرنڈز آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ پی سی بی ہمارے پاس آیا جی رپیرنگ کے لیے تو یہ ہے جی او جنرل کا ڈسٹ انوارٹر ایر کنیشنر اور ابھی میں اس کو کھولا نہیں ہے صرف یہ جی اسی طرح سے ہم نے منگوایا ہے پی سی بی مکمل تو اس کو اب ہم کھولیں گے اور چیک بھی کریں گے کہ اس میں کیا فالٹ آ رہا ہے لیکن کسٹمر نے جو ہمیں ویڈیو بیجی ہے بنا کے تو وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ اس میں کیا اس کا فالٹ آ رہا ہے جی تو یہاں پہ دیکھیں یہ ویڈیو انہوں نے ہمیں بیجی ہے تو اب ہم یہاں پہ اس کے بلنک کو گل رہیں گے کہ اس میں کتنے بلنک آ رہے ہیں تو دیکھ لیتے ہیں جب آ جائیں یہاں پہ 1 2 3 4 5 تو ٹائمر جو ہے وہ 2 ٹائم بلنک کر رہی ہے اور جو آپریشن لائٹ ہے وہ 5 ٹائم بلنک کر رہی ہے تو دیکھتے ہیں کہ یہ کیا فالٹ یہاں پہ چل رہا ہے جی اب یہاں پہ اگر دیکھا جائے تو جو آپریشن لائٹ ہے وہ 5 ٹائم اور جو ٹائمر لائٹ ہے وہ 2 ٹائم بلنک کر رہی ہے تو یہ ایک جی کرنٹ ٹریپ کا ایرر ہے اور کرنٹ ٹریپ کیا ہوتا ہے اس کے اوپر آلریڈی میں نے ویڈیو بنائی ہوئی ہے اگر آپ نے نہیں دیکھی تو وہ ضرور دیکھ لیں اور اس سے آپ کو فائدہ ہو جائے گا لیکن چلیں آج کی ویڈیو میں دیکھتے ہیں کہ کیا جو میں پوسیبل فالٹ بتائیں ان میں سے کوئی ایک فالٹ جو ہے وہ اس میں موجود ہے کے نہیں تو وہ آج وہ ٹھیک کرتے ہیں اور آپ کو سمجھ آئے گی کہ کرنٹ ٹریپ کا ایرر کیسے ٹھیک کیا جاتا ہے اب یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کو میں دوبارہ سے یہاں پہ اپنے یونٹ میں ٹیسٹ کر رہا ہوں تو اس وقت یہ جو ہے وہ مکمل طور پہ انسٹال ہے اور میں نے اس کے ساتھ اٹیچ کیا ہوا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس وقت ہے اس کا جو انڈور ہے وہ پروپرلی کام کر رہا ہے اور یہ میں نے تقریباً ایک گھنٹہ سے زیادہ ہو گئے جی تو اس کو میں نے انسٹال کیا ہوا ہے اور یہ ہے جی نہ تو کوئی ایرر اس ڈسپلی پہ دے رہا ہے اور نہ ہی کوئی فنکشن کر رہا ہے صرف اس کا کیا ہو رہا ہے کہ انڈور جو فین موٹر ہے وہ چلتی جا رہی ہے ائر بلو جو ہے وہ دے رہی ہے لیکن یہاں پہ کسی قسم کا کوئی بھی ایرر جو ہے وہ ڈسپلی پہ نہیں آ رہا اور نہ ہی کوئی فنکشن ہو رہا ہے تو چلیں اب ہم اس کو کھول لیتے ہیں اور اس کو چیک کرتے ہیں کہ آخر اس میں کیا ایشو آ رہا ہے جی اب یہاں پہ میں نے اس پی سی بی کو جو ہے وہ جو کور ہے اس میں سے باہر نکال ہے تو اس وقت اس پہ بہت زیادہ ڈسٹ آئی ہوئی ہے اور جو ڈسٹ ہے بعض دفعہ جو ہے وہ یہ پرابلم بناتی ہے کیونکہ یہ جو پی سی بھی ہے یہ سوچنگ کر رہا ہے لیکن سٹارٹ نہیں لے رہا ہے تو میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہاں پہ کس طرح کی ڈسٹ ہے اور اگر ہم اس کو صاف کرنے کے بعد کیا ہمارا سسٹم جو ہے وہ کام کرنا شروع ہو جاتا ہے کہ نہیں ہو جاتا تو اس کو دیکھ لیتے ہیں چک کر لیتے ہیں لیکن اس کے لیے تھوڑا سا اس کو صفائی کرنے پڑے گی تو آپ کو میں دکھا جاتا ہوں دیکھیں کلوز اپ تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس وقت اس کا جو مایکرو کنٹرولر ہے فلف آف ڈسٹ ہے جی یہاں پہ ڈسٹی ڈسٹ ہے اور یہ پرابلم بنا سکتا ہے اس کے علاوہ آپ اس کا دیکھیں جی ڈسٹی ڈسٹ ہے اور بعض دفعہ ایسا ہو جاتا ہے کہ کچھ ڈسٹ کے ساتھ ایسے پارٹیکلز آ جاتے ہیں جو کہ کنڈکٹیوٹی پیدا کرتے ہیں ان کے جن میں سے الیکٹرک جو ہے وہ پاس ہو سکتی ہے تو جس کی وجہ سے سسٹم جو ہے وہ ہینگ ہو سکتا ہے لیکن جو کسٹمر نے ہمیں ویڈیو بنا کے بھیجی تھی وہ تھوڑی ڈیفرنٹ تھی وہ کیونکہ وہ ایرر کوڈ بھی دے رہا تھا لیکن یہاں پہ ہمارے پاس جو سسٹم ہے اس وقت اس میں یہ کسی قسم کا کوئی ایرر نہیں دے رہا ہے لیکن کام بھی کیے جا رہا ہے اور فنکشن بھی نہیں کر رہا تو چلیں اس کی سروس کرتے ہیں اور اس کے بعد اس کو ٹیسٹ کرتے ہیں کہ کیا یہ کوئی فنکشن کرتا ہے کیا نہیں کرتا اب یہاں پہ اس پیسٹی پی کو میں نے صرف کیا سروس اور اس وقت میں نے اس کو تمام الیکٹرکلی جوائن کر دیا ہوئے ہیں انڈور کے ساتھ اور صرف اور صرف دیکھیں میں نے اس کا مایکرو کنٹرول کو ساف کیا اور اس میں یہ دیکھیں ایک وائر تھی تو وہ جو تھی مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ نیچے دوسری وائر کے ساتھ ٹچ رہو رہی ہے کیونکہ یہ برخال میں وائبریشن کی وجہ سے ہوا ہے تو اب اس کے نیچے دیکھیں میں نے ایک پیسٹ رکھ دیئے تاکہ کنڈکٹیوٹی جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ نہ ہو سکے باقی پی سی بی کو بھی میں نے بہتر تکے سے صفائی کر دیئے اب اس کی سچویشن میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہوا اس میں اب کیا ہے تو چلیں اس کی الیکٹرک تو اس میں جا رہی ہے تو اس کا انڈور جو ہے وہ آن کر دیتے ہیں ریموٹ سے اور یہ دیکھیں جی میں نے انڈور کو آن کر دیا اور کچھ دیر میں اس کا ریزلٹ جو ہے وہ آپ کو پتا چل جائے گا جی بلکہ یہ دیکھیں جی یہ دیکھیں جی اس کا آؤٹڈور جو ہے وہ سٹارٹ ہو گیا ہے اس کے کمپریسر نے بھی سٹارٹ لے لیا ہے اور یہ اس وقت بلکل صحیح کام کرنا شروع کر دیا اور کمپریسر کی آواز جو ہے وہ آپ کو آ رہی ہوگی تو بعض دفعہ ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ صرف اور صرف گند کی وجہ سے جو ہے وہ پرابلم آ جاتی ہے اور یہ پرابلم جو ہے وہ میں نے صرف گند کی وجہ سے دیکھی اور اس کو میں نے صفائی کیا اور یہ بلکل ٹھیک ہو گیا جی